آپ کے ساتھ ایک بندے نے منادرہ کیا تھا پچھلے ہفتے یا اس سے بھی پچھلے ہفتے اہل سنت سے تو بسیکلی میں یورپ سے ہوں یورپ سے آپ سے بات کر رہا ہوں تو وہ اہل سنت سے تھے ان کا نام سفیر الحسینی صاحب تھا وہ دو ہفتے نہیں تھا بہت پہلے تھا تو میں آپ کو انہی کے مطلق کچھ بتانا چاہتا ہوں انہوں نے آپ سے امامت منسوس من اللہ پہ کافی ایک لمبی چوڑی بیعث کی تھی اور آپ سے پروف مانگے تھے کہ امامت منسوس من اللہ کو اگر اہل سنت تحقیق کرنے والے یا تحقیق کے بغیر جو عام لوگ ہیں وہ مانتے ہیں کافر ہیں یا مسلم ہیں یہ اس نے بڑی آپ سے ایک بیعث کی تھی تو میں آپ سے ان کی ایک جو ہے ڈیٹیل شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کس قسم کے لوگ ہیں اور آپ کے ساتھ کس قسم کی آکر باتیں کرتے ہیں آپ سے آکے پروف مانگتے ہیں امامت منسوس من اللہ تو حالانکہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ آپ سے پروف مانگے تو یہ بات کہتے تھے کہ میں مولا علیہ السلام کو حق کا امام مانتا ہوں جمل و سفرین میں جو ہے وہ ان کو حق پہ مانتا ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ قاتلین جنابی سہیدہ سلام علیہ وآلہ کو اپنا جو ہے وہ ریڈر مانتا ہے ان کو رشد و ہدایت میں مانتا ہے تو اس نے وہی کام جو ہے ہمارے ساتھ دورایا ہم مولا علیہ السلام کے چانے والے ہیں یعنی ایدرک رار ہیں اور میرے ساتھ ایک بھائی ہیں امان سے مسکت سے تو انہوں نے ہم سے جو ہے وہ پیسے مال کھایا ہے پیسے لوٹے ہیں یورپ میں بلانے کے لئے ہم آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آڈین ساتھ سن رہی ہے تاکہ ان کو یہ پتا چلے کہ یہ کس قسم کا بندہ ہے اور کیسے کیسے لوگوں کے ساتھ کار کرتا ہے اب ظاہر تھی بات ہے اس نے آپ کے ساتھ بات کی تھی آپ نے اس کو کافی وقت دیا کہ مامن منصور صلی اللہ علیہ وآلہ پہ آپ کے ساتھ بات کرے آپ کے غلطی ہے نا ایک شخص کو نہیں جانتے کیوں کس کو پیسے کیوں دیا بلکل یہ غلطی ہے لیکن اسی غلطی کو ہم جو ہیں وہ شیئر کرنا چاہتے ہیں تاکہ اور لوگوں کو پتا چلے اور اگر مستقبل میں وہ آپ کے ساتھ بات کرنا چاہے تو کم از کم آپ کے پاس یہ بات ہو آپ کر سکے بھائی فسکاز میں اس سے ذکر کروں تو فائدہ ہی نہیں ہو کہا کہا جھوٹ کر رہا ہے نا ہمارے پاس پروف ہیں سر ہمارے پاس پروف ہیں ٹھیک ہے بھائی خدا کو جزائے خیر دے بھائی میں کچھ نہیں کہہ سکتا وہ خود نہیں ہے کہ ان کو اپنا دفاع پیش کریں تو مجھے اس کا نہیں ہوں اللہ تعالیٰ ان کی ادایت کرے ٹھیک ہے لیکن اس کے علاوہ ایک دو سوال بھی ہیں کیا ٹائم ہے اس وقت ٹھوڑا سا ایک سوال کرو ایک سوال زیادہ نہیں ٹھیک سوال ایک یہ سوال یہ ہے حسن عزیلی صاحب جیسے کہ یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ حریفی بات مولا علیہ السلام سے ان کا حق چھینہ گیا تو سب کی یہ لوگوں نے ان کا حق لافت تو کیا ہوتا کہ اگر یہ مولا علیہ السلام کا ان کا حق مل جاتا ہے اس کا نقشہ کیا اس کا ٹھٹ ہوتا اس کا جواب دے دیتا ہوں ٹھیک ہے نا بہت میں بنیا اس کا جواب سلمان کے کلام سے ہے سلمان نے اگر امیر المؤمنین علیہ السلام کا حق نہیں چھینہ جاتا اور صحابہ ان کے اتباع کرتے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایتا پہلی بات ہے کہ امت میں اختلافات پیدا نہ ہوتے مختلف فرقے نہ بنتے اور اللہ آپ کا بلا کرے سب ہدایت کے راستے پہ ہوتے اور امیر المؤمنین علیہ السلام اور ان کے بعد امام حسن علیہ السلام ان کے بعد امام حسین علیہ السلام حتما پوری دنیا کو اسلام کے پرچم کے نیچے اور وہ کون سا اسلام وہ اسلام جس میں کسی قسم کی گمرائی نہیں ہے کسی قسم کا تفرق نہیں ہے کسی قسم کی سلالت نہیں ہے وہ سب اس کے اندر لاتے ہیں اور علم کے دروازے کھل جاتے ہیں یعنی بشر کو جس چیز کی بھی ضرورت ہے علم کی ضرورت ہے دنیای علم ہو یا اخربی علم ہو اس کے ہدایت کرتے ہیں اس کے ہدایت کرتے ہیں یعنی اگر آپ سوچیں کہ بشر کو ابھی جو ہے مثلا پچھلے ایک سو پچاس دو سو سال میں ٹکنالوجی کی کتنی پیشرفت ہوئی ہے اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ علیہ وسلم ہمارے زمانے میں ہوتے ہیں ان سے پوچھتے لوگ ان سے پوچھتے ہیں جبریل ان کے پاس آتا ہے سائنٹس اپنے مشکل ترین سوالات ان سے کرتے ہیں ٹکنالوجی کے مشکل ترین حال کیا ہیں وہ بتا دیتے ہیں لوگوں اللہ کی علم سے ٹھیک ہے نا تو اللہ کی ہدایت سے وہ بتا دیتے ہیں تو بشر ابھی آپ سوچیں کہ ہماری ٹکنالوجی کتنے آگے چلے جائے تو آپ سوچیں کہ اگر یہ چیزیں امیر البعمنین علیہ السلام کے زمانے میں ہوتے ہیں کہ وہ سب تربیت کرتے ہیں وہ علم جس میں کسی قسم کا جہل نہیں دنیای علم بھی اخروی علم بھی یعنی دنیا جنت بن جاتی دنیا بلکل جنت بن جاتی اچھا سلمان نے سلمان نے مجھے اب مل جائے حدیث مل جائے سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اچھا یہ کتاب ہے الاحتجاج رحمہ اللہ ہے جل نمبر ایک چھاپ اسوہ کم اسوہ میں چپی ہے یہ کتاب انہاں پہ ایک طویل حدیث ہے احتاج احتجاج اثنی عشر احتجاج بولتے ہیں استدلال کو عربی زبان میں احتجاج کا مطلب وہ نہیں ہے جو اردو زبان میں آپ احتجاج سمجھتے ہیں نا کہ کوئی احتجاج کرتا ہے احتجاج کا مطلب ہے استدلال بیان کرنا اتمام حجت کرنا بارہ صحابیوں کا اتمام حجت کرنا جنہوں نے ابو بکر کی خلافت سے اس کی بیان کرنے سے انکار کیا تھا ان میں سے ایک سلمان ہے سلمان نے خطبت دیا تھا کہاتا یا ابا بکر علاما تسندو امرک اذا نظل بکی ما لا تعریفوهو اے ابو بکر تو خلیفہ بن گیا ہے خلافت کا ادعا کرتا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے فوراً بعد سقیفہ بنی سعیدہ کا فوراً بعد جن لوگوں نے مخالفت کی تھی کہ ابو بکر خلافاً خلیفہ نہ بنے انہوں نے مسجد میں آ کر انہوں نے استدلال کیا تھا ان میں سے ایک سلمان تھے سب کے سامنے سلمان نے فرمایا تھا کہ اے ابو بکر اگر تجھ پہ کوئی ایسا مسئلہ آ جائے جس کا تو جواب نہیں جانتا کوئی تجھ سے ایسا سوال کرے جس کا تو جواب نہیں جانتا تو کس کی طرف رجوع کرو گے بھلے وَمَنْ عُذْرُكَ فِي التَّقَدْدُمْ عَلَى مَنْ هُوَ عَعْلَمُ مِنْكَ وَأَقْرَبُ إِلَىٰ رَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وَأَعْلَمُ بِتَعْوِيلِ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَسُنَّةِ نَبِيهِ تیرے پاس کیا عذر ہے اس شخص پہ تم مقدم ہوئے ہو جو تجھ سے عالم ہے تجھ سے بہتر دین کو جانتا ہے اور تجھ سے اقرب ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بلی وَمَنْ قَدَّمَهُ النَّبِيُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی حیاتی وَوْسَاکُم بھی عندہ وفات ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت کے لئے مقدم فرمایا ہے اور جس کی امامت کی وسیعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی بہرحال وہ جملہ یہ ہے ایک صحابی کا جملہ ہے کہ اگر تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کو نہ توڑو اور اس شخص کی افتاعت کرو جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہا پر امام بنایا ہے تو کیا کوئے گا بلے آسمان اور زمین سے تم پر برکات نازل ہوں اور پوری دنیا پر اسلام کی حکومت ہوں اور اس طرح کے الفاظ ان کے ابھی وہ الفاظ مجھے نہیں مل رہے میں ابھی دنیا چاہ رہا ہوں اور آپ کی طاعت کرتے آسمان کے پرندے اور سمندر میں جو مچھلی ہیں وہ آپ کی طاعت کریں گے اگر ان کے آپ بات مان لو تو بہت بڑی سعادات کا وہ وعدہ دے رہتے ہیں لیکن میں بھولے ابھی مجھے وہ صفحہ نہیں ملا بہرحال میں نے کہہ دیا آپ کے خطاب میں جواب مل گیا آپ